جائن دوستو وندے ماترہ دانے صدقی کی جب سے موت ہوئی ہے تب سے لگتار اس بات کے اوپر سوال اٹھائے جا رہے ہیں کہ وہ کیا پرستیتیاں تھیں یا پھر وہ کیا کارن تھے جن کارنوں کے بیچ میں دانے صدقی کی مرتی ہوئی یا تالیبان نے ان کے اوپر حملہ کیا رویش کمار جو کہ اپنے آپ میں ایک بہت بڑے پترکار ہے اور اپنے پترکاریتا کا لوگاں ہر جگہ خود ہی منواتے رہتے ہیں انہوں نے بھی تالیبان کی بندوق سے چلی ہوئی انہوں نے صرف گولیوں کے لیے لانت بھیجتے ہوئے اپنا کام ختم سمجھ لیا انہوں نے ایک بار بھی یہ نہیں سوچا کیا مجھے اس بارے میں اور جانکاری جھٹانے کی ضرورت ہے کہ دانش کی مرتیوں کن پرستیتیوں میں ہوئی حالانکہ سب ہی کا اپنا اپنا طریقہ ہوتا سب ہی کا اپنے اپنی لیمٹیشنز ہوتی ہیں شاید اسی لیے انہوں نے لانت بھیجنے تک ہی اپنی لیمٹیشنز کو صحیح سمجھا لیکن دانش کی مرتیوں کے بارے میں لگتار اس طرح کی خبریں سامنے آ رہی ہیں کہ ان کے ساتھ تالیبان نے بربرتہ بھی کری تھی اور اب اسی کڑی میں ایک بہت بڑا خلاصہ کیا ہے امریکہ کے ایک ویقتی ہے انہوں نے یہ خلاصہ کیا ہے ان کا نام آپ کو بتاتے چلوں کہ واشنٹن ایگزامینر میں یہ پرکاشت ہوا ہے مائیکل روبین کا ایک انٹرویو ہے جو کی پرکاشت ہوا ہے انہوں نے اس بارے میں کافی زیادہ چیزوں کے بارے میں کھلاصہ کیا ہے اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے بتایا ہے کہ اصلیت میں دانش صدقی کے ساتھ ان آخری شنوں میں ہوا کیا تھا افغانستان کے کندھار کے سپن بولڈک میں کوریج کرنے پہنچے فوٹو جرنلسٹ انہیں صدقی کی ہتیا کو لے کر نئی جانکاری سامنے آئی ابھی تک جہاں رویش کمار ان بندوق کی گولیوں کو دوشی ٹھہرا رہے تھے جو دانش کو آ کر لگیں جن سے اس کی موت ہوئی وہیں اب اس نئی جانکاری صاف ہو گیا ہے کہ ایسے تالیبانیوں نے جانموچ کر دانش کو اپنا نشانہ بنایا اور ان کی بھارتی پہچان جاننے کے بعد ان کی نرمم ہتیا کھڑ دی تالیبانیوں نے دانش کو زندہ پکڑا وہ بھی تب جب وہ مسجد میں چھپے تھے اور اپنا علاج کروا رہے تھے واشنگٹن ایگزامینیر میں پرکاشت مائیکل روبین کی ریپورٹ کے انصار نیوز چینلوں میں جو دانش کی مرتیوں کو لے کر خبریں چلیں وے کیول اس بربطہ کو چھپانے کا پریاس ہے جو تالیبانیوں نے ان کے ساتھ کری ریپورٹس میں بتایا گیا کہ افغانستان اور تالیبان کے بیچ چل رہے سنگھرش کو کور کرنے پہنچے دانش کی گولی لگنے سے مرتی ہو گئی جبکہ مائیکل کا دعویٰ ہے کہ وہ کروس فائرنگ کے دوران نہیں مرے بلکہ تالیبان نے انہیں جانموچ کر مارا افغانستان کے اس تھانی پریشاسن نے اس بات کی جانگاری دی ہے کہ گھٹنا والے دن صدقی سپن بولڈ لک شیطر میں افغان کی سینہ کے ساتھ ٹراول کر رہے تھے اسی دوران ایک حملہ ہوا اور پوری سینہ تتر بطر ہوئی صدقی کے ساتھ جو کمانڈر اور سینہ کے لوگ تھے وہ بھی الگ ہو گئے ان کے ساتھ کیول تین سینک بچے تب ہی صدقی کو گولی باری کے چھرے آ کر لگی صدقی گھائل عوستہ میں ایک ستھانی مسجد میں گھسے اور اپنا پراتھمی کی اپچار کروانا لگی مانکہ کچھ دیر بعد یہ خبر چاروں طرف فیل گئی کہ مسجد میں کوئی پترکار ہے تالیبان نے اس خبر کو جاننے کے لیے خود وہاں پر سونیوجہ طریقے سے مسجد پر حملہ کیے صدقی زندہ تھے تب انہوں نے تالیبانیوں نے پکڑ دیا انہیں گھسیٹ کر مسجد سے باہر نکالا گیا پھر ان سے پوچھا گیا کہ وہ کہاں سے ہیں پہچان جاننے کے بعد ناکیول انہیں مار دیا گیا بلکہ ان کے ساتھ جو لوگ تھے انہ سبھی کی جان لے لی سینک کمانڈر اور ان کے ساتھ موجود آنے ٹیم کے سادس سے بھی وہیں مار دیئے گئے مائیکل کا انسار دانش کی کچھ فوٹو جگہ جگہ شیئر ہوئیں لیکن انہوں نے بھارتی سرکار کے سوتروں سے کچھ ایسی تصویریں پراپت کری ہیں جس میں نظر آیا کہ کیسے تالیبان نے سدگی کے سر کے اوپر مارا اور پھر ان کو گولیوں سے چھلنی کر دی ریپورٹس کے انسار سدگی اپنا کام کر رہے تھے لیکن بے حد سامان نے ساودھانی کے ساتھ افغان سینہ نے بھی ان کو اس لیے یدھ کو کور کرنے کی انمتی دی کیونکہ انہیں لگا کہ وہی جیتیں گے اور اگر یہ سب کور ہوا ہوتا تو اس سے ان کا مانور بڑھے گا لیکن کنڈیشنز اس کے ٹھیک اُلٹ ہو مائیکل نے تالیبان کے سروائیے پر گوھر کرواتے ہوئے کہا کہ سدگی کی ہتیا ان کی لاش کو شت وشت کرنے کا پریاست دکھاتا ہے کہ تالیبان کو نہ تو ید نیموں کی پرواہ ہے اور نہ ہی انہیں ان سمیلنوں کا سموان ہے جو ایشوک سمودھائے کی ویوہار کو نینترد کرتے ہیں ریپورٹ میں سوال کیا گیا کہ آخر کیوں سدگی کی موت کو ایک دکھت دکھتنا کے طور پر دکھایا جا رہا ہے جبکہ یہ اسپیس روپ سے ایک ہتیا ہے بتا دیں کہ دانے سدگی رائٹر سمچار ایجنسی سے جڑے فوٹو جنلسٹ تھے اور اپنے اسائنمنٹ کے قارن ید والی شیطر میں گئے تھے سولہ جولائی کو خبر آئی تھی کہ تالیبانیوں نے مال ڈالا حالانکہ اس بیچ رویش کمار جیسے میڈیا گروہ کے تلوگ تالیبان کو دوشی نہ بتا کر اور ان گولیوں کو ذمہ دار ٹھہراتے رہے جو دانش کے سینے میں لگی تھے وہی گروہ کے انیس ادس سے اپنے ان کے دورک ہیچی کی تصویروں کو سوشل میڈیا پر شیئر کرنے لگے اور تالیبانیوں کو دوشی بتانے سے گریز کرتے رہے اس کے بعد 18 جولائی کی شام دانش کا شب جب دلی ہوای اڈے پر لائے گیا تب جامیہ ملیا اسلامیہ کی قبرستان میں انہیں سپور دکھاک کر دیا گیا 18 جولائی کو پتا چلا کہ تالیبانیوں نے نہ صرف دانش کی ہتیہ کر دی بلکہ ان کا سر بھی پوچل دیا تھا پولیزر آوارڈ وجیتہ فوٹوگرافر کے بارے میں افغانستان کی کمانڈر بلال احمد نے کھلا سا کیا کہ ان کے شف کے ساتھ بھی بربرتہ کری گئی تھی انہوں نے اس کا قارن بتاتے ہوئے کہا کہ چونکی دانش صدقی بھارتی تھے اور تالیبانی بھارتیوں سے نفرت کرتے ہیں اس لیے ان کے ساتھ اس پرکار کی بربرتہ کری گئی اب اس خبر کے باہر آنے کے بعد لگاتار ایک سوال پھر سے کھڑا ہوتا ہے کہ جو پترکار گھولیوں کو لانت بھیج رہے تھے اور تالیبان کو شاید سمجھ میں نہیں آتا کہ تالیبان کو دوش کیوں نہیں دے رہے کیونکہ جب کسی نے کوئی غلط کام کیا ہے تو اگر آپ اس کو دوشی ٹھہرائیں گے تو اس میں مجھے نہیں لگتا کہ کہیں سے کہیں تک بھی کچھ بھی غلط ہے آپ کا اکیہ ہے نا اس بات میں مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا میرے اس ویڈیو میں فیلالتنا ہی جائے ہیں جائے بھارات